سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اللہ اکبر میرے دوستوں اب موقع گئے اب کائنات عالم چشم فلک حیرت سے دیکھ رہیے کہ یہ کیسا منظر گئے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ اپنے چھے ماہ کے نمدی علی اسخر کو لے کر بیدان میں آتے ہیں روس کی ایک جرنل سے کسی نے پوچھا تھا بتا دنیا کے جرنلوں میں سے تیرا سب سے آئیڈیل جرنل کون ہے اس نے بیگ جنبش زبان فوراً اعلان کیا کہنے لگا جس جرنل نے مجھے کائنات میں سب سے زیادہ متصر کیا وہ حسین ابن علی ہے کہنے بانوں نے کہا ارے بندہ خدا یہ کیسے وہ تو شکست کھا گئے تھے میدان جنگ میں ان کے تو سارے ساتھی شہید ہو گئے تھے وہ جرنل کے نے لگا بات جیتنے ہرنے کی نہیں ہے بات تو کمٹمنٹ کیے بات تو اپنے کاز سے خلوص کیے اس لیے میں کہتا ہوں کہ کربلا کی جنگ میں حسین نے جہاں ستر سال کا حبیب ابن مظاہر قربان کیا وہیں پہ چھائمہ کا علی اصغر بھی قربان کیا نیازِ حسین کی بات ذرا ارض کرنے لگاؤں سیدہ زینب آپ کی آواز میرے آقا حسین کے کانوں میں پڑی دھوڑے دھوڑے خیموں میں واپس آئے زینب تو تو بڑے صبر والے باپ کی بیٹی ہے یہ یہاں خیموں سے رونے کی آوازیں کیوں بلند ہو رہی ہے سیدہ زینب نے فرمایا او میرے بھائی میرے ماں جائے اوہ حسین ام اپڑے صابر ہے اللہ ہمیں صبر دے لیکن حسین ذرا ننی علی اصغر کو دیکھو پیاس کی مارے کیسے بھی لکر آئے ہمیں اپنی فکر نہیں ہم نے اب پاس کل کٹا ہوا لاشا بھی دیکھا ہم نے قاسم بن حسن کا لاشا بھی دیکھا لیکن اسے مقدرات عزمت سے اس ننے شہزادے کا یوں پیاس کے مارے بھی لکنا ہم سے دیکھا نہیں جاتا چلو ایک بات سنو لے جاؤ اس شہزادے کو اور کچھ بھی ہے فرات کے پیرے دور اور یہ یزیدی سارے کلمہ تو ہمارے لانا کپڑتے ہیں ان کو جا کر اس پی لگتے ہوئے پچے کو دکھاؤ تو صحیح اور ان سے کہہ دو کہ اگر وہ اس کو دو گھونٹ پانی پلا دیں گے تو یہ اٹھ کے تلوار پکڑ کے ان کے مقابلے میں نہیں آ جائے گا میرے آقا حسین حضرت سیدہ زینب کے اسرحال پر امام علی اصغر کو لے کر دشمنوں کے سامنے آئے فرمایا اوہ یزیدیو دیکھو ذرا اس پچے کی حالت دیکھو اور کلمہ تم محمد عربی کا میرے نانا کا پڑتے ہو دیکھو دشمنی تمہاری ہم سے ہوگی اس بچے نے تمہارا کیا بھگاڑا ہے اس کو اگر چند کترے گھونٹ پانی کے مل جائیں گے تو یہ پر سکون ہو جائے گا اس کا رونا مخدرات عصمت سے دیکھا نہیں جاتا چنانچہ ایک ازلی بدبخت شمر لعین کہنے لگا حسین باتیں نہ پنا مولتیں نہ مانگ اب تیرے پاس اور کچھ پانا نہیں تو کیا اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آگے آئے چنانچہ حرم لاؤ کینے لگا حسین چلو بات لمبی نہ کرو یہ ننہ شہزادہ دکھاؤ تو سئینا امام علی اسغر کے چہرے اتحر سے حضرت امام علی مقام نے جیسے ہی کپڑا ہٹایا ایک زور سے تیر کھیج کے سرکار کے حلق میں اتاراؤ حضرت اے سرکار علی اسغر اچھکی لے کر آپ سیدھے حضر کو سر پہ اپنے نانے کی خدمت میں پہنچ گئے اپنے نانے کی خدمت میں پہنچ گئے اپنے نانے کی خدمت میں پہنچ گئے اے کہہ دا سوڑا میرا چنے اسغر او جنے چادر تطہیر تے سنگے او جد دو گھٹ پانی نہیں ملی او تے چپ کر کہ تیر تے سنگے امام علی اسغر کی ہچکی بندی ادھر کی جان جانے اپنی کے سپر دو گئی حضرت امام علی مقام امام علی اسغر کی لاش کو لے کر سیدھے خیموں کی طرف آئے لیکن اب بچے کے رونے کی آواز نہیں ہے سیدہ زینب دوڑے گوئے آئیں حسین کیا پانی مل گیا ہے میری آقا حسین نے فرمایا فرمایا زینب لے لو اب تمہارا علی اسغر اب روے گا نہیں اب تمہیں تنگ نہیں کرے گا جیسے ہی سیدہ نے حضرت علی اسغر کو دیکھا آپ کے حلق سے خون کا فوارہ چھوٹا ہوا تھا آپ بہانشوں کے گر پڑی سیدہ رباب نے جم اپنے جگر کے ٹکڑے کا یہ حال دیکھا آپ بھی بہانشوں کے گر پڑی لیکن ایک ذات میری آقا حسین کی وہ ہے کہ جو کچھ نہیں بولے صرف اوپر دیکھا اور اوپر دیکھے گویا کہہ رہے ہوں کہ جس حال میں تُو رکھے وہ حال گوارہ ہے اتنا تو یہ تُو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے جی ہاں جنابِ حضرت علی اسغر کی ماں سیدہ رباب یہ وہ سیدہ رباب ہے کہ جو بعد میں واپس مدینہ آئیں ایک سال مزید زندہ رہیں تمام معرخین و مفسرین و محدثین نے لکھا ہے سارا جتنا زمانہ سیدہ رباب حیات رہیں آپ کبھی بھی سائے میں نہیں بیٹھیں بعد میں کسی نے غرملا بن یزید الریائی سے پوچھا آہ غرملا تُو نے ایسا کیا کیا تھا کہ آج بھی علی اسغر کی ماں شاہوں میں نہیں بیٹھتی دھوب میں بیٹھی رہتی ہے حرملا نے جو کہا امام الدمیری نے اس کو کتاب الحیوان کے اندر لکھا ہے حرملا کہنے لگا ویسے تو ہم عام جنگی تیر چلاتے تھے پر علی اسغر کے حلق میں میں نے وہ تیر مارا تھا جسے ہم بڑے بڑے جنگلی جانوروں کا شکار کرتے ہیں آنکھیا سید زالب نو بند کر لے کر نئی پانی نو اسے اپنے پیان سے بجیانو اسے اپنے پیان سے بجیانو کو سردہ کنارہ دے چھڑیا اسے اپنے پیان سے بجیانو کو سردہ کنارہ دے چھڑیا دوستانِ گرامی چھے ماں کے علی اسغر کو لے کر گود میں اٹھا کر پاہوں پہ اٹھا کر حسینِ علی وقار خیموں میں لارہے نہ کوئی احتجاج نہیں کوئی حرف شکایت حسین یہ کیا ہے تو جواب آتا ہے اور جب نانے کے کندوں پہ سوالیاں کی حسین کے ناز جیسا کسی کا ناز نہیں ہے اور جس حال میں حسین رب کے تربار میں نیاز پیش کر رہا ہے حسین کی نیاز جیسی کسی کی نیاز بھی نہیں ہے موسیقی